۔ already seven ways there are three main ways. In fact, four ways what the woman is divorced in Islam. The first is when the divorce is issued by the man, The second is when she has valid reason, And she goes to a court, or a Gone wheel court or a panel of scholars who has been appointed to nullify marriages and she has the reason, they will look into it, they will address the man, they will see if they Can solve the problem. اور اگر وہ نہیں ہیں، انہوں نے ایک دیورس کی مقابلنی کے کبھی رہے ہیں، اس کو تبھیگئی اسے نہیں کرتا ہے، اسی ہماراں کیا کہہاں. مجھے لوگیں یہ نہیں ہیں۔ لہذا کیا آپ کو حیرت سے مقابلنی کے لئے دیورس کے بارے تو آپ کو کوئی بھائیں۔ کیونکہ آپ اچھتے ہیں، آپ کو اچھتے ہیں، تو وہ اس پر کے لئے ساتھ پہلے اور ان کی دیورس کا معافہ کرتا ہے، اور اُسان تقریبا تھا ہے کہ اگر وہ کبھی غیر میں حاصل ہو جیسا ہے، کہ وہ حقاً محر کو ازنی کی محروں گا۔ اور یہ بہت سوچا ہے کے لئے جسا بات کرتا ہے۔ اگر ایک محر دیمت تجھے اس کے ساتھ اس نفات کو اٹھایا ایک بات کرتا ہے اور اس کے لئے کی محر میں تجھے اس کی محر کے نمائی حرفہد کیا ہے۔ حلعہ ہے کہ آپ ایک حایتے ہیں ، آپ کو ihren محر کے باتے تھے اس کے لئے سے محر دیا ہے۔ اور اس کے لئے اسے بھی ٹھیکی لوگوں نے محر محر م دیمتی ہے۔ آپ جس ہے وہ محر ہیں؟ یقینی دنیوں کو جب جارہا ہے۔ دنئی کے بارے سے لوگ پر طور پر براوریں گرم۔ اور پھر یہ کہتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے دانے میں آپ کو دانے؟ وہ کوئی پہنے کیا ہے۔ اگر آپ اس پس بند کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسیارہ التفاق ہے۔ یہ جمعہ خیال طور پر ہونا ہے۔ میرے برادوں اور بیرادوں کو ایک سوچتا ہے۔ وہ کسی تحرین دوری کے براؤ۔ اسلام میں سمپیسیٰ ہوا شاہر ہے جو سچن رکھتے ہیں، لیکن، سبحان اللہ، اگر ایک کمس ہماری شیخ مختلف کی استرائی شرح ہے، انشاءاللہ کنت یہ ایک بارکہ سے مبونی بھی مجھے تختیر ہو۔ لہذا، اسا تھابت ابن قیس ابن شماس، میں اپنے سی سفر پیدا کرنا، پیدای طرح ہے، اگر ایک این gate بہت صادیت کے لئے بہت حسنی کو غیر سادت کر رہا بہت صحب اس سے حقیقت کا حقیقت کا حقیقتہ اور حقیقت کے حقیقت راہاں کیلسے اوٹ وہ اس کا حقیقت ہے اور وہ انہوں کو کہنا ہوں جب وہاں اس کے خاصی پر کسیل یعنی مولانہ ہے سیحیم بہت اپنے حقیقت کا حقیقتہ دیمائی اور اسے طرح کے لئے اور اس کے لئے ایسی حقیقت ت مانت کے اس characterized تو دہا میں اپنے پر کام کرو اور جساں دے کا پہلے نہیں بہت ساتھ رکھیں۔ لیکن یہ ہے ایک بہت میں، جو رہے اچھایاں اور بے اس بارمین میں ایک نصاف کے لئے لگتا ہوں کے لئے تنسل دیتنے کے لئے انکار تنسل مجھے ہیں۔ ماں ایسے جانا ہم نے ایک حصہ دے کے لئے کہ ایسے Code کے ابھی اسے اور اور اسے جانا ہے۔ یہی کہونا اسی بفاظر ہے اور انتظار کریں۔ یہ ایک انجام ہے جو ہمیں جو کھلع کے لیے کام Never know about Thabi ibn Qays ibn Shimass al-ansari ہمیں کہ پاس کریں گے سب سے مجھے کے لیے حقیقت کی طریقی طریقوں کا بہت ہے یہ نہیں کہ جب کسی طریقہ مجھے ہونا ہے یا ایک گفتی طریقہ سے عزت ہے جمہاں آپ کو بہت شخصیوں کو رہا ہوگا ہے ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں خاصے، خراب، اللہ سے اعتدار ہے اگر اللہ سے اعتدار ہے تو دین، رلیجی، یقین، یقینی لکھے اور اگر اگر آپ کو اسی کی حفظ ہے تو آپ نے شرح کے ساتھ کامل کرتا ہے۔ یہ اسیہ کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہونا اور وہ یقینی کی بحالی مقابل ہے۔ وہ یقینی کی بحالی راہت ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ آئے گا اور ملکوں نے یہ بھائی ہے۔ میں یہاں ہے۔ میں یہاں ہے۔ کیا آپ اینکانی کو دیکھنے کیا کہ میں کہتا ہے۔ آپ اچھاں سب سے مرد ہے۔ اور میں آپ کو کچھ دیتے ہیں۔ اب بھائی ہمیں گا۔ استغفراللہ استغفراللہ دلچھے ہمہاریں گے یہی ہے ہمہاریں گے یہ کہتا ہے نہیں کہ اللہ کہتا ہے مجھے 228 میں سورة البقارہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَيْهِنَّ بِلْمَعْرُوفَ ایک اقلال رہا ہے اس لیے کسی کے لئے کہ عورت کی مقینوں کے لئے قیلے ہیں جمعینوں نے عورت کی مقینوں کی آپ ایک کے ساتھ سے انسانوں کی مسئلس کرتا ہے ہماریش charts کے لئے میں وراثر کر لدے ہیں کم ا locks for مف享 دو 보니까 سب سے مشکلے گے احمد مجھتے ہیں کہ وہ جس آپ کا حصہ کی سے زیادہ ہوتا نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلو اور وقت تو سنریو ہمارس امرائی کا عشتہ وہ کی بھی بین میں مقالد ہوتے ہیں تمام پہنے کے لئے سورہ البقرہ صلی اللہ نے ہمارے کے بات دلائی کو دلائی ہے جس پر ایک طلاق نہیں کرتے میں ایک طلاق ہمارے کا یہ کیا رہو ہے تو آپ ایک طلاق ہمارے کا بات کرنے کے لئے ہے ایک بہت دیکھیں وہی ہیں کہ ایک سب یہ خلک تیجز میں سے آسف کرتے ہیں اور اس طرح کو ایک ایک عشان ہے کہ وہ چیز کو دلائی آمان کریں کہ آپ ان مسرک کر بنایت کرنا۔ یہ مانت ہے کہ آپچانا ایک طلاق اور تغییر سے ساتھ کے لئے۔ آپ حقا ہے اور تحتر Beadگ اٹھے ٹری گنگ میری مجھے Townہ جارے لگتے ہیں اور یہ گزبیس آماسط آئی ہے۔ سے بختیار اگر آپ اسی طلاق پر پر پیچھتے ہیں تو آپ ایک ایک دنیا تو آپ ایک خریدہ میں کوئی ایک دنیا تو آپ ایک دنیا تو آپ کو ایک دنیا کہہ کوئی تو سبحاناللہ لیکن ان لوگ غلیت کرتے ہیں کہ اس اپنے ڈیو رفائے تھی جو میرے سے ہوا نہیں پتلای پڑا کیوں؟ بھائیتی، آپ ایک کردہوں ، ایک گھر کوئے۔ طرح آخر آخر سکھتے ہیں تو الزمکار ہساں اور اگو دیں۔ سلحان اللہ۔ تو یہ وہ کے لئے سکتے ہیں۔ آخر شروع دن λے فرما؟ 聞ر میں جو پڑھے گئے، آپ ایک طلاق و ایک اگل جانتا۔ لدہ مشغل نہیں جائے اور جب ہتا ہے پڑھ سکتے pract ayud۔ ایک ایک طلاق جہا تھا۔ انہوں نے ایک 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 بیٹھے میں پھر پیدا کرتے ہیں۔ اب دیگر کرتا ہے۔ اگر ایک ایک اورئی ایک شخصیت سے بہت ہے۔ تو اس پرنے میں بہتر حیاتوں کے لئے نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے پیدای کی ایک اور اتنے والے پیدای اگر ایک دیگر میں یہ ایک دیگر میں اٹھر پرنی کرتا ہے۔ تو یہ فقط سکتا ہے کہ انہوں نے انہوں سے پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی طرف ہے کہ انہوں نے اس نے 20 بھائیوں میں بھی دیتی ہے۔ سبحان اللہ This man used to smoke 10 cigarettes That guy used to smoke 10 packets of cigarettes May Allah سبحانہ و تعالیٰ Forgive us So then when she comes back She will appreciate it So this is one of the very important points That Allah سبحانہ و تعالیٰ raises However When the period of Iddah Is being passed Or is passing Allah سبحانہ و تعالیٰ warns us And Allah سبحانہ و تعالیٰ says You don't take back a woman کیسا کہ اس کا عور دبا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کسی کو کسی دیں اسی مجھے۔ اس نے آن چاہتا کہ میں کیا ٹھیکوں سا آعنت نہیں کہ اس کو فرحب نہیں گا۔ اسکتا ہوں گا اور اس کو دیکھیں گا۔ اس کا پڑا ہے جو وہاں سے دیکھنے کیا۔ استغفر اللہ۔ نے کیونکہ کہ اس کا اچھی منتظر اور اس کا امیاد ہے کوئی اس اس soort فرحب کی طور پر پہنچ کے لئے میں جائے؟ اس نے Giant فرحب کو اچھلا کیا۔ آپ کی ذات ہے اگر یہ خواہد کا حصہ ہے؟ کچھ اپنی اپنی حب سے عبادت ہے یہ نہیں ہے کہ ہی رہے بھی ان کو یہاں ثبت کرو یہ نہیں ہے کیا تو ہمیں یہ نہیں چاہتے ہیں ولی ان کے لئے میں اس کے نکاح کو طرح کچھ اکیم سے دلکھم پیدا کرواتا ہے کہ انہیں میں آپ کو طرح وقت سے دوسریوں کو بائیں خوشو شکر کرواتے ہیں اگر اس کو لکھیں آپ کو سپوٹی رہنے کے لئے کرو تو کھولتے ہیں کہ وہ میرا آخر واحد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُمسِكُنَّ دِرَارً لِتَعْتَدُوا اسے مددھے ہیں اسے بھائیں ان سے دخل کرتے ہیں اسے بھائیں ان سے دخل کریں دخل کریں لوگے ان سے دھیکھیں لوگے ان سے دھیکھیں دخل کریں بیچھ سیمان آج پھر وہ اسے ملتے ہیں آج پھر وہ سرے کیا کہیں نہیں، یہاں باقی تخلی کریں انہیں ہوں نے اپنی کو پھر تکر کرتا تھا سبحانالله وہ نہیں اسٹھا انا اسٹھا انا casi اور اسٹھا انا剩ائج تھا سب ما اندبلہ گیا لہذا الحمدللہ وہ ک لوگو سا کر رہا ہے بنیانین میں پڭی اور صغریروںの ہمپنے کے پر لوگ میں شعر رئیق کرنے ہم آپ کو واپنے دن نائندی وہو طغ 조ریر ہے کہ کوئی نام اور کیا gotہ سے لوگو نہیں طور پوچھا چاہتا ہے اللہ آپ کو کسی 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 ہی قنا hide اور کسی پر کرر اللہ کہتے ہیں کوئی ترینی وقت نہیں کرتے گے کیونکہ جانبی تھی کوئی خیلیہ دیتا ہے کہ ہے کہ جب یہ نور حافظ ہے جو اور کیا توانا ہے یہ ایک امیترین ملہک ہے الحمدللہ ویوہو یہ ایتا ہے کہ میں نے ایک ایک بیٹھ کرتا ہے انہوں نے یہ بیٹھنے سے نہیں کرتا ہے انہوں نے بیٹھنے کے کسی طرف پھر صحیح نہیں بات دیکھنے الحمدللہ ویوہو حمدللہ ولی ایک ہماری طرح ہی روز کرتے ہیں اور یہ جسلا پر ایک ایک کوئی لیکن وہ تم اپنے مجھے کیوں کی ایسا وقت آپ پر پر ادا کرتے ہیں۔ تم انتظر رہا ہے کہ اوہ اللہ کہم ادھا ہوں اس سے رہا ہو جائے۔ اوہ اللہ میں حسین کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے کسی شراط کرتا ہوں۔ اوہ اللہ ہمیں۔ اس سے اللہ کہتے ہیں کہ کسی ایک kwestی اگر آپ کو مجھے ہوگا کھر میں جانس کیا تھا، آپ جانس کی آپ اس کے لئے بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ؟ لذا کہ آپ اسے ہمیں شکر کرتے ہیں، لأنہ نے 20 مکنسوں کا مرد دیا۔ ایک موارے نے 200 مکنسوں کا مرد دیا۔ لہذا۔ یہ تفر حمل سر مساولہ کو دکھنے بھی اندرہی دولتا ہے، اگر آپ کو یہاں من پرگر مکنے جب اور مطابق ہے، ایک اندرہ بیانیوں کے بارے رخComتوں کے بعد، ایک ایسان اس کے لیے کے لیے بھی تصویر کے لیے۔ ایک سب تقریب دیاں پھر جب آپ تقریبان خودتے ہیں۔ اسلامی ہمارے جاتا چاہتے ہیں کیوں، ہمارے میں ہر پہلو رہیں۔ براہی حلالہ۔ حیرت کہتا ہے، لا ان اللہ حللل والمحللohan لا، اللہِ نے اسے خلال کے پیر اسے کیا حلال ہے اور اسے کی اس کے پیر اس دوہ دوہتا ہے۔ جب لوگوں ہیں، اے حزیatta حصان طے پر... میں نے اسی کو معلوم نہیں دیا، ہمیں اس کے ساتھ ایک ہمیں گے، آپ کو فرص کرنا، اسے پہلے سے فرص ہو گئی۔ اور پھر آپ کے پاس عددہ کے بعد اور ہم انہیں محرم کریں گے۔ آپ اللہ کے حقوں کو جانتے ہیں؟ وہ کہاں بھی کہاں ہے؟ کہاں آپ کہاں اللہ کے حقوں کو جانتے ہیں؟ آپ کو اپنے کے ساتھ اور مجھے اور وہاں سے آنے ہوں، یہ آنے کے لیے ہے، یہ ساتھ ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مزتے ہیں۔ میں نے کہاں میں کیا جانتے ہیں کہ یہ خاص ہوگیا ہے، جس میں یہ چھوٹا تھا۔ اور ایک دن اس سے شخص سے ایک کہاں سے ایک انہیں مجھے تھا۔ اور وہ اسے کیوار نہیں ہوتے اور ہر میں وہ پور کدھانے کے لیے تھے اور وہ کہتا ہے وہ باہر وہ جب سے ٹھیک ہیں یہ میں نے کچھ بھی جیسے ہی نے ایک دیا جیسے ہوں۔ استغفراللہ اور اس کے اخرین اس نے اس کے لیے نہیں دارا پھر آتا ہے۔ یہ ایسے کیا ہے۔ یہ ہے، باقی طرح ایک ایک اشکال جہا ہے۔ یہ اسے اوپنے میں جو کسی ایک اوپنی بھائی کرتا ہے۔ استغفراللہ، کیا آپ اسے کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے کیا اندازت ہوئے؟ اور اس مطقیق اور اس مطابق نہیں۔ نہ۔ اللہ کی عقیقات کو دیتے نہیں۔ حیرت سے کچھ ملتے ہیں۔ ہم سے اللہ میں پرندگی اور ہم نے اسی طرح کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نمی ہمارے کے لئے دفاعاتوں کو معلوم کریں۔ اللہ سلیم ہمارے سے اسی ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اپنا آپ جانتے ہیں مجھے میں جانتے ہیں، اپنا خواب کی طرف سے خانتے ہیں اور اسے لئے کا خانتے ہیں۔ Nاء Out Of Your Means Would Also Include That In The Case Where You Cannot Lodge Them In Your Own Farm Because Of Our Small It Is You May Want To Pay Their Rentals For Where They Are And If They Are If They Do Happen To Be In Their Own Parents' Homes For Example You May Want To Chip In Slightly In Order To To In Order To Show At Least That You Have Been Concerned About Someone You Were Married To ہی علیہ بہت شخص ہے کہ جب Birdی بھی션ی ہوگا تو یہ طوال سذیر ہے gras ہے بہت محسوس ہوتاں ہاں ہی سائرہنا نہیں پھر ایک مسئلہ بیاریں کیسے طاحق تھی بھڈیبائی چاہتے ہیں یہ لا離ہ نکہ ہوتا ہے حسن ہوتا ہے کہ جا کوئی دیofcko ٹھیک ستیroست کیieve شب ہ KI کا بفہر بھی رکھا کے لئے بہت overse turbines نگوزت سے وظیرğim لائے ٹھیک پیر وہ منتظر سے بڑھ پھر سختayı ذرعم دateurs ہے اگر میں tämä شب سے معتل کر لیکن میں اپنی شرکان سے نقاش مجھے۔ وہاں کیا ہے؟ ربما آپ سے معلوم تھے۔ ہاں میں مجھے۔ کیا ہمیں مجھے گا نہیں انہیں کیونکہ ہمیں مختلفتے ہیں۔ اس کے لیے اور وہیوں نے اس سے معروی ہوئے تھا۔ حسن目 چاہتے ہیں۔ اندرس۔ آپ کو شخص آمار کے ایک اور سی بآلہ حسن جو ہے۔ سبحان اللہ میں اور ہموں میں یہاں گا ہے کہ اس دور کو پیدا نہیں ہوں۔ اس لئے اللہ کہتا ہے اور اگر وہ احمد بھی سٹیک ہی تو اس کو سفر کریں گے تو ہمیں تسلیے ہیں تب سے مالی سے کچھ کر دیا۔ کیونکہ مجھے ان کو کھنا چاہتا ہے کہ آپ کو مشاہدت سےakkاب کریں۔ مجھے پاس وگرہ کی مرد اور اسی طرح سے بھی سکتا ہے جسہا ہماری کے لئے ہمارے والنا۔ یہ اپنی چاہل ہے اور مجھے پر دیا کہ وہ اپنی چاہلے ہیں تو اللہ سب کرتا ہے۔ تو یہ وہ اگر یہ نہیں دماتا ہے۔ کیونکہ وہ اب اپنی بوجود ہوں۔ اردوان اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے آپ کو محط نقیم رہا تھا، اب جب انہوں نے آپ کو ماراً بار سے محط نقیم، اگر انہوں نے آپ کو مطابقہ رہا تھا, بہت اس میں اپنی حقابت کرنے رہا دیں اور انجام رہا تھا۔ یہ تصویP ہے کہ اگر آپ کو مئنہ آپ کو مخونک بار سے مرحبا ہے، جو رو pad اسلام نے کہا کہ آپ اس کے لئے کے لئے رجائے۔ اللہ اکبر اس کے طرح میں نے بہت پر امید نہیں دے کہ یہی حقاً ہے۔ بہت منہوں نے فرقاقت نہیں ہے۔ وہ اللہ وہ اسے لئے کو کچھ کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہا۔ مجھے جو جانے ہیں، وہ نہیں ہے۔ وہ اللہ وہ اسے وقیمانی ہے، اعجاب اور افرقہ کچھ کیا ہے۔ یہ سہت کرتا ہے، وہ آپ کو دلسلہ دے نہیں کرتا جانتا ہے۔ بلیو میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نقصہ دے ہیں۔ مجھے کہ ہمیں گے اور اسے کرنے ہیں، اور ہمیں کسی لوگوں کو تدین نہیں کرتا، اسے میں جانتے ہیں۔ لوگوں Ward کی یہ بên cœur آنے سے نہیں کہ جانتے ہیں۔ But from… from the perspective of a male, It is important that the males Attrupt the law of Allah And make this payment, And let's not be ridiculous, Right? I'm breastfeeding Your Child. If You take a look, It's going to cost You $3000 A Month. Come on, come on relax. So because Allah knows that some people might be ridiculous, Do You know what He says? Listen to what He says. let's go back and if they breastfed for you then give them their payment and confer among yourselves in the acceptable way but if you are in discord then they may breastfeed for him another woman meaning for the father so the father may look for someone else to breastfeed the child to look after the child wow in that case what happens in that case well it was too expensive with the mother I couldn't afford it so I actually looked for someone else who was cheaper so this is why I say it's not an issue of money it's an issue of respect appreciation, acknowledgement understanding the cost my beloved brothers and sisters in Islam sometimes the rules and regulations that Allah subhanahu wa ta'ala has laid down are not understood by us sometimes they are not understood by a few of us it is important that we ask in order to understand and even if we don't understand it's our duty as believers to adopt the law of Allah subhanahu wa ta'ala for example people ask a question when a woman is divorced or when she has lost her spouse through death she has become a widow in that particular case or in both those cases she has to spend a period of time known as the ida indoors or within her own property or her home now some people ask questions and they begin to say why is this rule and regulation there the truth is it is there in order to protect you in order to save yourselves from rumor from various other issues and problems there is a verse in surah al-baqarah where Allah subhanahu wa ta'ala in verse number 234 makes mention of a woman who has lost her husband through death she has become a widow Allah says those from amongst you who have passed away leaving behind wives those wives those wives should spend a period of ida in meaning alone four months and ten days now the question is why that's a question obviously we may not know a lot of the reasoning before people used to say it's to ensure that the woman is not expecting she hasn't conceived she's not pregnant and various other reasons but let me explain when you've lost your husband and you're so excited you come out of the home you're dressed up you have perfume on and all this jewelry and so on I'm sure people might start doubting there might be a rumor was she involved somehow in this man's death so to save you from that Allah says spend a period of time thinking pondering it is not a prison sentence you don't have to be within one room you don't have to be indoors in the sense that if you have a property you're allowed to come out and for necessity you're allowed to leave the home you might ask what is that necessity that necessity is determined by you if you think it is absolutely necessary for me to leave the home right now then you leave that home and come back as soon as you can on condition that you're not going out to socialize to have a laugh to go out perhaps for something that is just going to be chit chat and so on because it will give you a time to ponder to reflect to collect yourself to realize that there is something coming ahead I'm going to be living now without this husband of mine who's been there for so long and thereafter you come out you emerge from this four month and ten day period a person who is already guided a person who has some form of a plan you now know where you want to be what you want to do and so on for those who have jobs for example and they are the breadwinners of the home they might lose their jobs if they leave that particular job for four months and ten days the scholars have given permissibility to go out if necessary even to work for medical reasons you can leave if you are the only person say for example who can take the school the children to school for example and in some countries nobody else can do that for you you are permitted to leave because that is a necessity but where it is unnecessary you should remain indoors like I said you will be protected from rumor you will be protected from people's comments from people saying things the worst feeling is you're trying to deal with the death of your husband and people are accusing you of involvement in his death may Allah subhanahu wa ta'ala protect us all may Allah subhanahu wa ta'ala grant us guidance remember never utter words that are hurtful and at the same time never give people reason to utter words that are hurtful so my brothers and sisters it is in order to save yourself from all of this type of statement and or this type of situation some people when they are on that low the period is a very low period in terms of emotions and so on you find predators who come in and say soothing cool words and on the rebound as it were we tend to fall in love but it's not falling in love we want to marry immediately without realizing this is wrong if you give your time if you give yourself that time you will come to understand you will be able to look clearly you will be able to study and so on so there are many points of benefit for this beautiful ruling from Allah subhanahu wa ta'ala I think the difficulty today is we've made it out as though it is a prison sentence for this female and that is why a lot of the women tend to argue and they tend to debate what is this all about my beloved sisters remember if Allah has ordained something if Allah has prescribed something it can only be the best for you especially in this case clearly mentioned in the Quran may Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us may Allah protect our widows may Allah grant us the ability to marry those who are widows many of us when we want to marry we look for the youngest and the best of the lot not realizing that there is great reward in looking at those who are widows perhaps may Allah subhanahu wa ta'ala help us and guide us the question is about divorce on the telephone by text divorce by text message like social media let me explain sorry don't don't worry about explaining I'm sure you get it all right don't mind thanks question and three times it says three times the divorce is three times on the phone for the first time sorry I can't get you the divorce is three times he said it is three times divorce just by text is that all right oh three times three divorce tries by text message my brother bismillah ar-rahman ar-rahim you need to know one thing habibi when you marry a woman you marry her in the name of Allah you marry her in the masjid preferably although the nikah would be valid if done in another place you have witnesses you have a wali who has given her and entrusted you with her she is somebody's daughter perhaps somebody's sister perhaps some loved family member she might have big families as well and so on you need to understand even if you did not like something she may have done and you did not get along you will honor her and respect her for the sake of Allah and the name of Allah that you took when you actually took her into your marriage so to divorce her as though she is a dog is actually something very hurtful and antisocial it is something that a human being should not do let alone a Muslim so let's understand that when a person does want to divorce their spouse it needs to be done with respect we have a culture throughout the world among the Muslims where people just utter this talaq when they are angry and then they come back to the ulama and they say what has happened I normally say after you have fired the gun you know when you got the gun you needed to know what the trigger was for possibility of this woman becoming alive once again that's what has happened so why use that particular way why would you need to text when subhanallah there is a more dignified way of doing things I am not saying that a text is not valid there is a detail regarding its validity but I am first introducing the answer by letting you know that it's the wrong way of doing things respectfully respectful way would be to try and solve the matter to call perhaps family members to try and resolve that's the first step thereafter family members would be aware that there is a problem and thereafter they would guide you or guide her and guide both of you perhaps to whatever they believe is the solution it may if no solution was found be followed up by a talqah meaning you ask the but the details of divorce you need to learn them when you get married one day I was invited to a wedding and when I was invited to a nikah I started speaking about talaq and the people were quite upset because they told me we invited you for the wedding here and you are talking about divorce I said look if we don't speak about it now when will we speak about it it like giving someone a motor vehicle and they don't know what the brakes are for they don't know what the accelerator is for they don't know which way you are going to turn if you move the steering this side that side I rather seize the opportunity here is your vehicle we need to make sure your driver's license is okay so the same applies when you get married it's not wrong to educate yourself in fact you have to know what divorce is all about no scholar will ever tell you just send an sms no scholar will say that now that it has happened the question is who sent the sms how was it sent what was the intention when it was sent its authenticity it's easy for someone to pick up my phone your phone anyone's phone find out people say hubby people say wifey people say whatever other beautiful name on the phone i hope it is actually your wife please they have these you know so it's easy for someone to pick it up and just type out to say i divorce you and so on and send it to them and they get the message and they are in shock but it was sent by someone else so confirm it to say yes then that confirmation would actually be taken into consideration when the decree is issued as to the validity of that particular nikah if it was done properly in the same mind from a person who knows what he is doing and he had the intention of doing it and he issued it in that particular way and he confirms it then the ulama will tell you that that is a valid divorce although it was the wrong way of doing things I hope you understand the difference between the two you know it's the wrong way of doing things meaning if your child does something wrong and you beat them up until they go to the hospital you might correct that thing but it was the wrong way of doing things it will result in other problems but if your child did something bad and you spoke to them you rectified you admonished them you perhaps might have punished them by taking away their ipad you will have a more powerful impact so you did it the right way same applies to this talaq I hope I have helped you with that answer my brother that's the best I could actually say that there is validity of that under certain circumstances if it and so on it needs to be verified by the ulama or in a country where you have a qadi or a system that looks into these matters look into them I normally do not answer questions of talaq very quickly because I believe it's a serious matter so many times the husband says this is what happened and the answer comes and the wife tells you no that's not what please take the matter of talaq very seriously don't just issue it when you are angry that's the last thing you should ever do you just found out something really bad the last thing a Muslim should do is to blurt out the words of talaq please don't do that it's not the right way of doing things wallah a a a a a a a